بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا بتاؤں گا inventory amount calculate کیسے کیا جائے گا تو آج ہم یہاں پر starting سے جو step by step جو بھی اس کا جو format ہوتا ہے وہ کیسے بنے گا تو آج ہم یہاں detail میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے heading بنا لیتے ہیں جو ہماری inventory amount کی جو heading ہوگی تو میں یہاں پر cells کو select کر لیتا ہوں merge کر دوں گا اور یہاں heading ڈال دوں گا inventory amount format آپ اپنے حساب سے جو format رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں فیلال یہاں پر centralize کر لیتا ہوں اور size increase کر کے bold کر لیتا ہوں اور کوئی بھی ایک format جو ہے یہاں پر select کر لیں گے اس طریقے سے اور apply کر دیں گے اب یہاں one by one آپ نے headings کس طریقے سے add کرنی ہے تو پہلا کام آپ کو یہاں پر کرنا ہے جو آپ کی headings ہوگی تو ادھر میں ڈال دوں گا product product ID کی ہمارے پاس heading ہو جائے گی اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم add کریں گے item item name آ جائیں گے ہمارے تو یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں clear کر دوں کہ ایک short term جو ہوتا ہے calculation کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ inventory جو ہوتی ہے long term میں ہوتی ہے آپ کے پاس long data ہوتا ہے تو data آپ کے پاس جتنا بھی ہو آپ کی calculation آپ کی صحیح نہیں چاہیے اور آپ کا concept clear ہونا چاہیے تو فیلحال یہاں پر ہم نے item name کی heading ڈال دی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر add کریں گے cost cost کے بعد پھر یہاں پر add ہو جائے گا ہمارے پاس sold quantity اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا inventory amount اب column کا size یہاں پر increase کر لیتے ہیں اس طریقے سے اب یہاں ہم کیا کرتے ہیں product id ڈالتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پر جو لکھ لیتا ہوں p1 اس طریقے سے لکھ لیتا ہوں اور short data کے لئے ہم فیلحال یہاں پر 10 items کو یہاں پر select کریں گے اور اس کے بعد یہ پورا area آپ یہاں پر select کر لیں اور یہاں سے آپ دے دیں all borders اور ان کو بھی اگر آپ کو highlight کروانا ہے آپ highlight کر سکتے ہیں bolt کر لیجئے اور اس کے بعد یہاں سے اگر آپ کو format color change کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب items فیلحال کچھ ہم items یہاں پر selective items جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس item میں ایک آپ کے پاس ہے oil ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے juice اور پھر ہم ایٹ کرتے ہیں یہاں پر sugar پھر ادھر ہم ایک اور item add کر لیتے ہیں soap تو لازمی نہیں کہ آپ یہی item لکھیں آپ اپنی مرضی سے item کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں اور jelly اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم یہاں پر add کرتے ہیں milk and water اور اس کے بعد پھر ہم add ہو جاتے ہیں یہاں پر rice اور last one جو ہے وہ یہاں add کر لیتا ہے butter اب ان کی جو cost ہوگی وہ cost ہم یہاں لکھ لیتے ہیں 600 cost اور اس کے ہم لکھتے ہیں 150 cost اس کے ہم لکھ لیتے ہیں 80 اور ادھر ہم لکھ لیتے ہیں 50 اس کے ہم لکھتے ہیں 120 اور اس کے بعد ہم یہاں لکھ لیں گے jelly کی 180 اور پھر ہم یہاں پر جو add کر دیں گے 120 milk اور water کی cost ہم یہاں لکھ دیں گے 60 اور rice ہم لکھ دیں گے یہاں پر 90 last one ہمارے پاس ہے butter اس کام کر دیں گے 350 اب کتنی کتنی quantities sale ہو چکی ہیں اب اس کو ہم یہاں پر کچھ اس طریقے سے لکھیں گے ہم یہاں پر numbers کو نہیں add کریں گے number کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر آگے description بھی دیں گے یعنی کہ اگر ایسے oil ہے آپ کے پاس تو میں نے یہاں لکھ لیا oil ہے 5 liter یعنی کہ 5 liter جو ہے وہ sold ہو ہے اس طریقے سے juice کی بات کریں گے تو juice یہاں پر ہم لکھتے ہیں ایسے 1 liter جو ہے ہم نے juice جو ہے یہاں پر sale کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں گے sugar تو وہ ہم نے یہاں پر کر دیا 10 kg کیونکہ kg میں ہوتی ہے sugar سوارا تو ہم یہاں پر kg لکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں لکھتے ہیں soap تو ہم یہاں لکھیں گے 2 boxes تو یہاں ہم لکھ دیں گے boxes اور brush اس کو بھی ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں 2 boxes space دے دیں گے یہاں پر boxes کیونکہ different items ہوتے ہیں boxes میں بھی ہوتے ہیں pieces dozen cartons different ہو سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر جو جو ہمارے پاس selective ہیں اس صاحب سے یہاں پر add کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر ہم add کرتے ہیں jelly اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں 3 pieces کر لیتے ہیں 3 pieces پھر ہم یہاں پر add کرتے ہیں milk اور milk کے لیے بات کریں گے یہاں پر تو ہم نے یہاں لے لیا 8 liter تو 8 liter ہم نے milk add کر لیا اور water کی بات کر رہے ہیں تو water ہم نے کر دیا 3 liter پھر ہم بات کرتے ہیں rice تو rice کے لیے ہم یہاں پر add کر لیتے ہیں 12 kg اور last one butter تو butter ہم یہاں پر add کرتے ہیں 5 pieces تو یہ اس طریقے سے ہم نے description بھی دے دیے کہ کون سی چیز کیا ہے اور کتنے میں sold ہوئی ہے اب inventory amount نکالیں اگر ہم یہاں پر simple numbers add کرتے ہیں خالی تو اس کی جو یہاں پر calculation ہو کیسے ہوتی وہاں پر آپ simple multiply کر لیتے ہیں لیکن in case اس condition میں اگر آپ یہاں پر multiply کرتے ہیں جیسے آپ لگاتے ہیں equal آپ نے cost کو multiply کروا دیا آپ کے sold quantity سے کیونکہ آپ کی oil کی جو cost ہے وہ 600 ہے اور اگر 5 sold ہو رہے ہیں تو 5 کیلہ سے cost کتنی بنے گی تو وہ آپ کے پاس آئے گی لیکن اس condition میں اگر آپ multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر کچھ اس طریقے سے آئے گا value لکھاوائے گا error کیونکہ یہاں آگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس number کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا text موجود ہے اس condition میں آپ کو کرنا کہ یہاں آپ formula کو change کریں گے formula change کیسے ہوگا آپ نے لگانا equal equal کے اندر سب سے پہلے آپ یہاں پر select کریں گے left کا formula left formula use کریں گے آپ یہاں پر پوچھے گا آپ سے کہ آپ کو کیا select کرنا text آپ کا text کہاں پر ہے آپ کا text ہے یہ sold quantity آپ select کریں گے پھر آپ سے پوچھے گا number of characters number of characters اس کی جگہ آپ نے use کرنا یہاں پر find کا formula پھر اس کے بعد آپ سے پوچھے گا find text آپ کیا find کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ جو space آ رہا ہے نا numbers اور text کے بیٹھ میں میں یہ space کو find کروں گا اب یہ space کو کیوں find کروں گا وہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا تو میں یہاں پر double condition دوں گا space دوں گا اور double condition close کر دوں گا کاما لگاؤں گا اس کے بعد یہاں مجھ سے پوچھے گا کہ within text یعنی کہ یہ جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں blank یعنی کہ space یہ کہاں پر ہے اس text کے اندر ہے تو میں یہ والا cell select کر لوں گا پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر میں bracket close کر دوں گا اب یہاں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو space تو مل جائے گا لیکن آپ ایک minus کر دیں کیونکہ آپ numbers لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پر minus 1 کر دوں گا اور ایک اور bracket close کر دوں گا تو یہ formula ہے بہت سمپل سا ہے تو یہ formula آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اب ہم کر دیں گے اس کو enter اب دیکھیں یہاں enter کرنے سے کیا ہوا کہ ہم نے enter کرنے سے ہمارے پاس جو ہے یہاں پر جو ہے وہ values تو آ چکے الگ ہو گئی ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو جب ہم اس کو drag کریں گے تو دیکھیں ابھی آپ نے یہاں پر الگ تو کر لیا ہے پھر میں کیا کروں گا ایک اور column مناوں گا میں اب اس 600 کو اس 5 سے multiply کر رہا ہوں گا لیکن جب ہم نے یہ سارا کام کر لیا ہے کہ آپ نے یہاں سے words کو الگ کیا تو اسی formula کے اندر ہم یہ calculation کرتے ہیں کہ آپ کا جو یہ cost ہے وہ multiply بھی ہو جیسے تو آپ کیا کریں formula میں changing کریں آپ last میں آئیں یہاں پر آپ multiply کروا دیں کسے cost سے یعنی آپ کی cost سے multiply ہو جائے گا اور اس کے بعد enter تو دیکھیں آپ directly solve ہو گیا یعنی کہ 600 cost تھی وائل کی یعنی per cost تو 5 feet جیسے آپ drag کریں گے تو یہ دیکھیں proper آپ کے پاس سب کے inventory amount آ چکے ہیں تو یہاں اگر آپ manually کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے میں آپ یہاں دکھایا تھا جیسے اگر آپ دیکھیں گے کہ jelly کی amount 180 3 piece کے لیہاں سے کتنا ہے 540 تو 180 اگر ہم multiply کرتے ہیں کتنے prices تھے ہمارے پاس 3 تو جیسے ہمیں کریں 540 آپ کے پاس بلکل answer صحیح آ رہے اس طرح اس طرح اگر ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں 90 کو 12 سے multiply کریں گے 1080 آ رہے تو اس طرح سے کیا ہوا کہ اس calculation نے میرا کام بہت آسان کر دی ہے کہ ہم نے اس value کو found کیا یہاں پر اور found کر ہم نے اس کو calculate کر دی ہے تاکہ ہم میں ایک اور column کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دیکھیں ایسے آپ جو ہے اپنی inventory calculate کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو آج لائک لائک شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے مت بھولی گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ